نہ خدا ہی ملا اور نہ وسال سنم کیوں ہوا ایک مین لگن کی جاتکہ کے ساتھ میں اس پرکار کا درگھٹنا گرستکار پریم بھی کیا پریم سفل بھی ہوا اس سے شادی بھی ہوئی ایون سنتان بھی ان کے ہو گئی پر آگے چل کر کے بس اتنے سکھوں کے بعد میں جیون پر جیسے کی سارے سکھوں کے لیے سپیڈ بریکر ایک ڈیڈ اینڈ آ گیا کیوں ایسا ہوا آج کے کنڈلی وشلیشن میں آج ہم جاننے گے تو میرے بہت سپریہ اور بے حد سمانت ساتھیوں ردائے کی اسیم گہرائیوں سے ابھیناندن بہت بہت ہارتیک سواکت ساتھیوں ایک جنوپترکہ پر میں آپ کا دھیان آکرشت کرنا چاہوں گا مین لگن کی یہ جنوپترکہ ہے کیونکہ بارہ نمبر سے یہ پرارمب ہو رہی ہے اور بارہ نمبر کا جو انک ہے وہ مین راشی کا ہوتا ہے اس لیے یہ ہو گئی ایک مین لگن کی جنوپترکہ ساتھیوں یہاں پر دو تین چیزیں جو ہیں وہ سمجھ لینے والی ہیں ایک تو سپتم بھاو جو کی دامپتی جیون کا ساجہ داری کا ڈیلی ویجز کا دامپتی سکھ کا ان سبھی کا ہوتا ہے وہاں پر راہو منگل اور چندرما ان تینوں کی یوتی بیراجمان ہے منگل آپ دیکھیں گے تو اس جنوپترکہ میں ایک پربل یوگکارک گرہ ہے بھاگیش ہے سپتم بھاو میں آ کر کے بیٹھا ہے آپ سوچیں گے کہ اس کو شریشت سارے سکھ ملنے چاہیے دامپتی جیون کے نہیں ملے پنچمیش چندرما وہ بھی ایک یوگکارک گرہ ہے اور سپتم بھاو میں آ کر کے بیراجمان ہے پھر آپ کو کہنا چاہیے کہ بہت ہی سندر ان کا ویوہ ہونا چاہیے کیونکہ یوگکارک گرہ جہاں بھی بیٹھتا ہے اس بھاو میں اس کے لابوں میں وردھی کرنے کا وہ کار کرتا ہے کہیں غلط نہیں ہے آپ پرنتو اس کے آگے کا سوتر آپ بھول گئے یوگکارک گرہ جہاں بیٹھے گا جہاں دیکھے گا اس کے لابوں میں وردھی تو کرے گا پرنتو یدی اس کی پلیسمنٹ ٹھیک ہوگی تو یہاں پر ٹھیک نہیں ہے منگل اور چندرما جو دونوں یوگکارک گرہ ہیں کنڈلی کے راہو کے ساتھ میں آ کر کے بیراجمان ہو گئے ہیں اور راہو نے ان دونوں کے شبھتو کو ایک پرکار سے گرہن لگانے کا کار کر دیا ہے ہوا کیا اس کنڈیا کے ساتھ میں ساتھیوں پنچم بھاو سے ہم پریم سمبندھوں کا وشلیشن کرتے ہیں تو ان کا ہوا پریم سمبندھ یوگکارک ہے اب پریم کی سفلتا کا جو مانا جاتا ہے وہ ہے کہ وہ یدی ویوہ میں پرنت ہو جائے تو ویوہ میں پرنت بھی ہو گیا ان کا پریم ویوہ تو پنچمیش نے تو اپنا کار کر دیا اب وہ راہو سے ید ہے اور ان کو راہو کی ہی مہادشہ ویوہ کے دوران چل رہی تھی ساتھیوں ویوہ کے کچھ ہی سمیں پششات ان کے پتی کا ایک روڈ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور اس روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کو کچھ آنترک انگوں میں زبردست چوٹ لگتی ہے اور کسی بھی پرکار سے اب وہ اپنی پتنی کو وہ شاررک سکھ پردان کرنے کے لیے پوری طریقے سے ایوگ ہو جاتے ہیں ناقابل ہو جاتے ہیں تو یہاں پر یہ کار رکیا راہو دیو نے سبتم بھاو سے سمبند ہے تو جتنے بھی سکھ ہے اس کو سماپت کرنے کا کار رکیا چونکہ چندرما پنچمیش ہے تو سنتان سکھ تو ان کے اوپر تھا ہی ان کو ملنا تھا تو یہ جس سمیں ایکسیڈنٹ ان کے پتی کا ہو گیا یہ گربھووتی تھی اور آگے چل کر کہ انہوں نے ایک کنیا سنتان کو جنم بھی دیا پنچم بھاو سے ہم آکسمک لاب یا آکسمک ہانی اس کی بھی ہم یہاں پر چرچہ کرتے ہیں تو ان کو آکسمک ہانی دی انہوں نے جو سپنے سنجوئے تھے پریم ویواہ کے پششات میں وہ سارے کے سارے ایک ایکسیڈنٹ نے چکنا چور کر دیئے ان کو آکسمک اور زبردستی یہ ہانی ملی منگل کی ادھی چرچہ کریں اس پہ بھی یہی سارے لاغو ہوتے ہیں کہ وہ یوک کارک ہوتے ہوئے بھی انگارک یوک کا یہاں پر نرمان ہونے کے کارن وہ اپنی یوک کارتہ پوری طریقے سے کھو چکا ہے بلکہ منگل یہاں سے جو اپنی آٹھوی درشتی دویتی اعبہ پر براج مان کر رہا ہے تو ان کے اپنے ہی گھر والے اپنے ہی کٹمب والے ان کے اوپر کئی بار غلط آروپ کرتے ہیں کہ تم نے جیون کے سارے کے سارے ڈیسیجن غلط لیے سوہم منگلی ہوتے ہوئے بھی ایک نون منگلی سے ویواہ کیا انگارک یوک کا ان کو اس پرکار سے اتنا برا پرنام چھیلنے کو ملا تو ساتھیوں کہنے کا عرث سیدھا سا یہی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ یوک کارک گرہ صدیب ہمیں شب ہی پرنام دے وہ شب پرنام تب ہی دیتا ہے جب اس کی دشا آتی ہے شب پرنام وہ تب ہی دیتا ہے جب اس کی پلیسمنٹ اچھی ہے شب پرنام وہ تب ہی دیتا ہے جب اس میں بل کہیں نہ کہیں سے سمپون روپ سے ہو پلیسمنٹ یادی غلط ہو جائے تو وہ دش پرنام دیتا ہے اور اس کے ٹھیک الٹ یادی مارک گرہ بھی ٹھیک اس تھان پر بیٹھا ہو تو وہ کئی بار اچھے پرنام پردان کر دیتا ہے تو اسی کو ہم نے کہا کہ ایک اور پریم ملا پریم ویواہ بھی ملا پرنتوس سے سمبند تھے جتنے سکھ تھے وہ سارے کے سارے گرہوں نے چھین لیے غلطی انہوں نے سب سے بڑی یہ کی کہ انہوں نے بینہ کنڈلی ملائے یہ ویواہ سمپن کیا تو نہ تو ان کو خدا ملا اور نہ ہی وسال سنم ایسی غلطی آپ نہ کریں اس لیے ہم اس پرکار کے جو کنڈلی وشلیشن کے کارکرم ہیں وہ آپ کے لیے لے کر کے آتے رہتے ہیں جیوان میں کسی سمسیہ کا سامنا کر رہے ہیں جیسے کی شادی میں دیری ہونا پتی پتنی میں من مٹاو یا تلاک تک کی نوبت آ جانا سنتان کا پرابت نہ ہو پانا نوکری یا دھن پرابتی میں بادھا آنا جیوان کے پرتیک کشیتر میں کسی نہ کسی پرکار کی بادھا آنا تو آج ہی اپنی جنم پترکہ کا سمپورن وشلیشن کروائیں اور پائیں سمسیہ سے سدیو کے لیے مکتی تو آئیے ساتھیوں اب ہم بڑھتا ہے آج کے ہمارے کمنٹ کے چرن کی طرف اور پہلا ہی جو کمنٹ ہے یہ ہمارے نیمت درشک تھوراٹ دیپتی جی نے لکھ بھیجا ہے شری شیوائے نمستبھیم دیپتی جی آشرواد ردائے کی اسیم گہرائیوں سے اور اگلا کمنٹ یہ بھی ہمارے بہت ہی نیمت اور سممانت درشک ہے شکون شرن جی آدرنی آچار جی پرنام آپ کے دوارہ بتلائے گئے انسار میں بھی ایک ایسی ہی پاگل ہوں آپ ایک لاکھ پرتشت صحیح کہتے ہیں آپ کے اپائے سے رہت اوش ملے گی بہت دھنیواد میں آپ کی آبھاری ہوں شکون جی آشرواد ردائے کی اسیم گہرائیوں سے اور اگلا کمنٹ ارچنا سنگ جی جائے شری کرشنا آپ نے لکھ بھیجا ہے تو آپ کو بھی آشرواد ردائے کی اسیم گہرائیوں سے تو ساتھیوں یہ تھا آج کا ہمارا کارکرم کنڈلی وشلیشن کا اور کنڈلی وشلیشن پر اسی پرکار کے کارکرم ہم آپ کے لئے لے کر کے آتے رہتے ہیں تو آج کے لئے کیول اتنا ہی آپ سبھی سوست سمردھ اور شانتی پوروک جیون ویتیت کریں نمسکار موسیقی موسیقی